اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کے لحاظ سے ہمارے لئے پھل اور سبزیاں پیدا کی ہیں پھل اور سبزیاں صحت کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں پھلوں اور سبزیوں کو کچھا بھی کھایا جا سکتا ہے اور پکا کر بھی یہ دونوں صورتوں میں آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اس میں مادنیات اور ویٹامنز کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے پھل اور سبزیوں میں ایسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جن کی ہمارے جسم کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پھل اور سبزیاں نہ صرف ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے میں ہم کے دار ادا کرتے ہیں بلکہ یہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے دور بھی رکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے پھل اور سبزیوں کو تذکرہ کریں گے جن کی ہمارے جسم کو اشت ضرورت ہوتی ہے گاجر ایک ایسی سبزی ہے جس میں سب سبزیوں سے زیادہ غضائیت ہوتی ہے گاجر بینائی تیارت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی بلکہ اس کے کئی اور طبی فوائد بھی ہیں گاجر کا جوس روزانہ پینے سے ناخن بال دانت اور ہڈیوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنٹا ہے گاجر میں ویٹامن اے بی اور ای سمیت کئی ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں گاجر کا مربع دل اور دماغ کو طاقت دینے میں ایک لا جواب مجرب نسخہ ہے گاجر کا مربع جسمانی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے خانسی اور سینے کے درد سے نجات پانے کے لیے گاجر بہت مفید سبزی ہے بندگو بھی مشہور اور پسندیدہ سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے یہ طبیعت کے لحاظ سے بادی ہوتی ہے لیکن اس میں گی اور گرم مسالہ شامل کرنے سے اس کا بادی بن ختم ہو جاتا ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹ اور پروٹین ویٹامن اے جیسے مفید صحت مند اجزاء پائے جاتے ہیں جگر اور میدے کے لیے یہ بہت مفید سبزی ہے اس میں غضائیت قدرے کم ہوتی ہے مگر یہ ایک صحت بخش سبزی ہے یہ بلگم کو بننے سے رکھتی ہے اور مسوروں کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے لوگ اسے سلات کے طور پر کچھا بھی کھاتے ہیں اور پکا کر بھی پالک دنیا بر میں پائے جانے والا وہ ساکھ ہے جو ہمارے انڈیا اور پاکستان میں کسرہ سے کھایا جاتا ہے اس میں وٹامن اے بی اور سی کے علاوہ تامبہ اور فلات بھی کافی مقدار میں ہوتا ہے دیگر سبزیوں کے مقابلے میں یہ ساکھ بہت جلد حضم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میدے میں سوزش اور جلن کی شکایت کو بھی دور کرتا ہے گلے کا درد دور کرنے کے لیے اس کے پتوں کو عبال کر ان سے اقرارے کرنا بے خط مفید ثابت ہوتا ہے بخار میں مبتلا لوگ اسے بلا ججک کھا سکتے ہیں یہ بخار اور نزلز کام دور کرنے کے لیے ایک بہترین اور امدہ غذا ہے چکندر ہماری صحت اچھی کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری خوبصورتی بڑھانے کا بھی زامن ہے چکندر ایک ایسی فائدہ مند سبزی ہے جس میں وٹامن اے اور سی کے علاوہ فلات بھی پائے جاتا ہے چکندر بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے یہ کینسر سے بچاتا ہے قبض دور کرتا ہے نظام خازمہ کو بہتر بناتا ہے اور خون سے فاصل مادوں کو نکال دیتا ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے جلد کو جوان اور ترو تازہ رکھتا ہے ہماری یاداشت کو تیز کرتا ہے اور ہماری خون کی نالیوں میں چکنائی کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے سنگاڑے سردیاں شروع ہوتا ہی بزاروں میں نظر آنے لگ جاتے ہیں سنگاڑا پودوں کی جڑوں میں اکتا ہے آلو کی فصل کی طرح اس کی سبز رنگ کی ٹہنیوں پر پتے نہیں اکتے اس کی اندر کا گودہ سفید رنگ کا ہوتا ہے جسے عام طور پر کچھا یا اوبال کر کھایا جاتا ہے سنگاڑے میں کاربو ہائیڈریٹ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے جس میں پروٹین ویٹامن بی اور پوٹاشین بھی کافی مقدار میں ہوتے ہیں سنگاڑا ہماری بو کو بڑھاتا ہے یہ دبلے پتلے افراد کو موٹا کرتا ہے جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے جس سے میں خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے اور گردے کی پتری کو ختم کرنے کے لیے بہت تیزی سے کام کرتا ہے سنگاڑا زخموں سے خون بہنے کو روکتا ہے اسے اندرونی اور برونی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے برونی طور پر اس کا پوڈ اور زخموں پر شڑکا جاتا ہے جس سے زخم بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں قدرت نے ہر پھل میں کچھ نہ کچھ فوایت پوشیدہ رکھے ہیں انار کو اللہ تعالیٰ نے دلکش رنگوں سے سرفراز کیا ہے انار نخائط خوش ذیکہ اور ایک رسیلہ پل ہے اس میں وٹامن سی بکسرت پائی جاتی ہے اس لیے یہ جلدی امراض کے لیے ایک قدرتی علاج ہے اس کا جوس ہماری پیاس کو بجاتا ہے اور توانائی کو قائم رکھتا ہے انار کے دانوں کو بیٹ سمیت کھانے سے میدہ ساف رہتا ہے یہ بالوں کی افضائش میں مدد دیتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے انار نظام حضم کو درست رکھتے میں مدد دیتا ہے یہ آنکھوں جگر اور دل کے لیے بہت مفید اور توانائی بکش پل ہے خوشک خانسی ختم کرنے میں میٹھا انار بہت مفید ہے انار قدرے کابض ہوتا ہے کھٹا انار نہ صرف بلگم خارج کرتا ہے بلکہ پشاپ کی جلن اور دل کی بیچانی کو بھی دور کرتا ہے پھلوں میں سیب کو سب سے زیادہ صحت مند دوانائی بکش اور لذیذ ترین پھل کہا جاتا ہے سیب ایک ایسا خوش ذائقہ خوش رنگ اور خوش شکل پھل ہے یہ اپنی غزائیت کے لحاظ سے سب پھلوں میں سب سے زیادہ مقبول ہے بچے بھوڑے جوان بیمار اور تاندرس سابی سے شوق اور رغبت سے کھاتے ہیں سیب میدے میں پہنچ کر پیپسین نامی جزو کے فیل کو تیز کرتا ہے جسے کھانا حضم کرنے میں مدد ملتی ہے بوک خوب لگتی ہے اور جگر کا کام کرنے کا سسٹم تیز ہو جاتا ہے سیب کھانے سے جسم میں چستی اور کام کرنے کے عمل کی صلاحیت بڑھتی ہے اسے فاس فورس کا قدرتی خزانہ بھی کہا جاتا ہے سیب کے چھلکوں میں ویٹامن سی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے سیب کا چھلکہ ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے چھلکے سمیت کھانا چاہیے کیا کی قیفیت میں سیب کا پانی نچوڑ کر قدرے اس میں نمک ملا کر پلائیں تو فوراں کیا آنا بند ہو جاتی ہے بچوں کے پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے رات کو سوتے وقت اگر انہیں ایک سیب دیا جائے اور اس کے بعد پانی ہر کجنہ پلائے جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے وٹامن کے لحاظ سے کیلہ مفید ترین بھلوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں وٹامن اے اور بی بہت زیادہ ہوتے ہیں اسحال اور پیچز کے خاتمے کے لیے پکے ہوئے کیلے میں املی کا گودہ اور شکر ملا کر کھلائے جاتا ہے جس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے گلے کی خراش خوشک خانسی اور مسانے کی خراشوں کو دور کرنے کے لیے کیلہ بہت مفید پھل ہے کچھا کیلہ شگر میں بھی فائدہ دیتا ہے دل کے درد میں دو عدد پختہ کیلوں میں ایک طولہ شہد ملا کر کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے مسانے کی کمزوری دور کرنے میں کیلہ ایک مفید پھل ہے اس کے علاوہ کیلے میں شامل بٹامن بھی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے کیلہ روزانہ کھانے سے نہ صرف یہ دل کے درد سے بچاتا ہے بلکہ ہڈیوں کی نشنما بھی اہم کردار ادا کرتا ہے کیلہ جسم میں خون کی کمی نہیں ہونے دیتا کیونکہ یہ آئرن سے برپور ہوتا ہے قدرت نے ہمیں بشمار پھلوں کی نعمتوں سے نوازہ ہوا ہے جن میں غزائیت اور بہت سی بیماریوں کا لاچھپا ہوا ہے لہذا ان پھلوں کا کھانا ہماری صحت کے لئے بہت ضروری ہے اگر روزانہ کی بنیاد پر پھلوں کو اپنی غزا کا حصہ بنا لیں تو یقینا ہم بشمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا